مائیکل ہارڈ نامی ایک یہودی مصنف نے کتاب لکھی سو اہم ترین شخصیات اس کتاب پر اس نے اٹھائیس سال تحقیق کی اور دنیا کی تاریخ میں آنے والی سو اہم ترین اور موثر شخصیات کے بارے میں تحریر کیا یہودی ہونے کے باوجود اس نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ان اہم ترین شخصیات میں سر فہرست رکھا اس کتاب کی اشاہت کے بعد ایک روز جب وہ لندن میں ایک لیکچر دی رہا تھا تو لوگوں نے شکایت کی کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمبر ون کے طور پر کیوں درچہ دیا تھا اس پر مائیکل نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 611 میں مکہ کے وسط میں کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا میں اللہ کا رسول ہوں اس وقت ان پر چار افراد ایمان لائے تھے جن میں ایک ان کا سب سے اچھا دوست ان کی بیوی اور دو لڑکے شامل تھے آج چودہ سو سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ عرب سے زائد ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ یہاں رکا نہیں بلکہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جھوٹے نہیں تھے کیونکہ جھوٹ چودہ سو سال تک نہیں جلتا نہ ہی کوئی ڈیڑھ عرب لوگوں کو بے وقوف بنا سکتا ہے غور کرنے کی ایک اور بات یہ ہے کہ یہ عرب و مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں یعنی تمام مسلمان ان کی شان میں خستاخی کرنے والے کو مرنے مارنے کے لئے ہر وقت تیار ہیں کیا ایک بھی حیسائی ایسا ہے جو یسو کے لئے ایسا کرنے کے لئے تیار ہو اس کے بعد پورے حال میں خاموشی چھا گئی کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا چھا گئی موسیقی